اسلام علیکم پیارے ناظرین میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو عبداللہ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ویب سائٹ کے انیلسیز دکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ ایک اچھی اور یونیک ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اور اس کو ایزا آپ پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں ایزا بزنس لے کے چل سکتے ہیں ٹائم کو ضائع کیے بغیر میں آپ کو اپنی سکرین پر لیے چلتا ہوں اور آپ کو دیکھاتا ہوں کہ کس طرح سے ایک ویب سائٹ کو آپ خوبصورت اور اس کو افیلیٹ کر سکتے ہیں آپ ایمازان کے ساتھ اور اس پہ اپنا ایڈسنس بھی اپروف کر سکتے ہیں سو یہاں پہ آپ نے دیکھا دہ پیٹ سٹارم ایک ویب سائٹ آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے اور کل میں نے کیورڈ ریسرچ کرتے ہوئے دیکھا تھا سیمرش کی مدد سے کل کی ویڈیو میں کیورڈ ریسرچ ہم نے کی ہے کہ کس طرح سے آپ کیورڈ نکال سکتے ہیں لوک ایڈی اور پھر ان پہ آرٹیکل جنریٹ کر سکتے ہیں تو کل اس ویب سائٹ پر نظر پڑی تھی تو میں نے سوچا کہ آج اس کے انیلسز کر کے میں اپنے ویورز کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے بہت ہی کم ٹائم میں اس کے کتنے زیادہ کیورڈ رینک کر گئے ہیں سب سے پہلے دہ پیٹ سٹارم کا یہ دیکھیں یہاں پہ لوگو بہت واضح ہے یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ کسی ویب سائٹ کا لوگو جو کہ واضح ہو اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہو اس کے بعد یہاں پہ بہت پیاری کٹگریز اس نے ایڈ کی ہیں شارٹ اینڈ سمال جس میں اس نے اپنی ہر کٹگری کو کور کیا ہے جس کے بارے میں وہ آرٹیکل لکھتا ہے سب سے پہلے اس نے ڈاگ کی کٹگری میں ڈاگ بریڈ ڈاگ بیہیوئر اور بیسٹ فور ڈاگز جو ہیں سب کٹگری اس میں کور کی ہیں اس کے بعد اس نے کیٹس کے بارے میں کور کیا ہے کہ کیٹس بریڈ بیسٹ فور کیٹس اینڈ کیٹس بیہیوئر اس کے بعد یہاں پہ پیٹ سٹوریز اس نے ایک نیو کا آپشن ڈالا ہے جو بہت ہی زبردست ہے اور کیچی ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی ان کا جو اگزسٹنگ وزٹر ہے جب بھی وہ یہاں پر آئے گا تو وہ فوراں سے یہاں دیکھے گا کہ یار یہ نیو کا آپشن آ رہا ہے تو اس کو میں پڑھتا ہوں کہ اس میں انہوں نے کیا کور کیا ہے کون سے آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں اس کے بعد اگر یہاں پر دیکھتے ہیں کہ سمال پیٹس میں اس نے برڈز اور ہیمسٹرز وغیرہ کو کور کیا ہے اس کے بعد اینیملز میں ڈیئر وغیرہ کو کور کیا ہے اس کے بعد ایک بہت امیزنگ فنکشن ہے کہ اگر آپ اس کو اپنے ویڈیول کو نائٹ میں رکھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ ڈے لائٹ میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں یہاں پر جسٹ ویڈن اکلک اس کے بعد ایک سرچ بار کا آپشن ہے کہ کس طرح سے آپ اپنی کوری یا آپ اپنی کوئی بھی چیز یہاں پر سرچ کر سکتے ہیں یہ بہت امیزنگ فیچر ہے اور اس کی مطلب سے کوئی بھی بندہ آپ کی ہول ویب سائٹ تمام ویب سائٹ کے جتنا بھی ڈیٹا جتنا بھی مواد ہے وہاں سے کوئی بھی کوری نکال سکتا ہے اور اس کے بعد اس نے سب سے جو امیزنگ کام کیا ہے وہ یہاں پر یہ کیا ہے کہ فری پیٹ چیک لسٹ یہاں پر لکھی ہے جس میں اگر آپ پٹ کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ای میل کے ذریعے یا کسی بھی طرح کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں یا ان کی پی ڈی ایف کوئی بک ہوگی وہ آپ کو سیل اوٹ کر دیں گے یا کوئی پی ڈی ایف ایفیلیٹ بک ہوگی جو وہ خود آپ کو سیل کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں پر اس کے اگر آپ پڑھیں تو ہوم سیفٹی چیک لسٹ فور پیٹ ای بکس کے نام سے ایک ای بک آگئی ہے جو اپنے آپ گھر پہ بیٹھ ہوئے اپنے پیٹ کو چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ بندہ اپنی کتاب کو بھی فروخت کر رہا ہے اس کے بعد یہاں پر سب سے امیزنگ چیز ہوتی ہے کہ اس نے ایک مین آرٹیکل کے ساتھ فیچر ایمیل لگائی ہے اور یہاں پر اس نے بائے جیسمن اس کا جو بھی نام ہے اس نے یہاں پر وہ مینشن کیا ہے کوئی بھی بندہ یہاں پر اس کے سارے آرٹیکل ریڈ اوٹ کر سکتا ہے یہ بہت کمال ہے کوئی بھی گوگل کہتا ہے کہ وزٹر ہمارا آتا ہے جو بھی بندہ انفرمیشن دے رہا ہے کم از کم اس کو اس چیز کا ایکسپارٹ ہونا چاہیے تو یہ ایک آپ کی ویب سائٹ کا اچھا سگنل گوگل میں جاتا ہے سو اگر آپ اس کے بعد دیکھتے ہیں یہاں پر اس نے تین مین کٹیگریز میں جو بھی اپنے آرٹیکل پبلش کیے ہیں مین کٹیگریز میں یہاں پر ڈاگ، کیڈز اور ڈاگ کو پوٹ کیا ہے اس کے بعد اس نے اپنی ٹاپ سٹوریز کو کور کیا ہے یہ تمام اس طرح کی ویب سائٹ کو بنانا بھی میں انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو سکھاؤں گا کہ ورڈ پریس کی مدد سے ویداؤڈ کوڈنگ آپ اس طرح کی ویب سائٹ کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں اور اس کو کیسے پھر آپ سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی لوکل مارکیڈ میں بھی اور انٹرنیشنل مارکیڈ میں بھی سو یہاں پر اگر ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں تو بیسٹ فور یور پیٹس اس نے کور کیا ہے اس میں اس نے چار پوست لگائی ہیں جو کہ زبردست ہیں اور سب سے اچھا جو یہاں پر آپشن ہے وہ جائن دا کمیونٹی ہے کہ کس طرح سے آپ ہماری کمیونٹی کو جائن کر سکتے ہیں یہاں پر اس نے اپنے سوشل جو ہینڈل ہیں وہ دیئے ہیں فیس بک انسٹرگرام یوٹیوب ٹک ٹک اور یہاں پر گیٹ دا پیٹ سٹام نیوز لیٹر لکھا ہے کہ کس طرح سے آپ نیوز لیٹر میں کور کر سکتے ہیں اپنی تمام آڈینس اگر کل کلان اس کی ویب سائٹ دی رینک ہوتی ہے تو وہ آپ کی میل کے ذریعے آپ کو ری ٹارگٹ کر سکتا ہے ای میل مارکیڈنگ کر سکتا ہے آپ کی میل پر اپنی ویب سائٹ کے نئے آرٹیکلز بیج کے آپ کو دوبارہ اپنا ویزٹر بنا سکتا ہے کسی بھی ویب سائٹ کے لیے یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنا نیوز لیٹر ڈال کے اپنی آڈینس کو اپنی ای میل پر کنورٹ کر لے یہاں پہ موسٹ ریسنٹ جو بھی اس نے آرٹیکل پبلش کیے ہیں وہ سارے یہاں پہ لکھ رہا ہے اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں یہاں پہ اس نے سارے ان آرٹیکلز کو کور کرنے کی کوشش کی ہے یہ ہوم پیج اس کا کافی امیزنگ ہے اس کے بعد اس نے ایک زبردست اپنا فوٹر بنایا ہے جس میں اس نے اپنا لوگو ایڈ کیا ہے اپنے اہم پیجز جو ضروری ہیں آپ کے ایڈسنس وغیرہ کے لیے وہ ایڈ کیے ہیں اس کے بعد سوشل ہینڈل ہیں اور یہاں پہ اس نے اپنا ایک 2023 the pet storm all right result لکھ کے اپنی سائٹ کو یعنی کہ ایزا ایک آتھارٹی آپ کے سامنے شو کروایا ہے یہ ہو گئے اس کے اوورویو اس کے بعد اگر ہم اس کی سنگل پوسٹ کی طرف جاتے ہیں کہ اس کی سنگل پوسٹ میں یہ کیا کیا چیزیں کور کر رہا ہے تو یہاں پہ six sign your dogs has a secret double life as a spy پر کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں within a second اس کی speed اتنی زیادہ ہے ویب سائٹ کی کہ فوراں سے اوپن ہو رہی ہے یہ بھی ایک بہت زبردست سگنل ہے آپ کے وزٹر کے لیے بھی اور گوگل کے لیے بھی کہ آپ کی ویب سائٹ جتنی light weight ہوگی جتنی جلدی اوپن ہوگی وہ وزٹر وہاں پہ آپ کی سائٹ پہ رکنا زیادہ پسند کرے گا اس کی بنسبت اگر سائٹ آپ کی سرکلنگ کر رہی ہے گونتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا وزٹر بھی دیکھ رہا ہے کہ کبھی اوپن ہو اور میں کپ پڑھوں تو وزٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ اس کو کلوز کر دے گا سنگل پوسٹ بھی اس کی بہت زبردست ہے اس نے سائٹ پہ یہاں پہ اپنا ٹائٹل لکھا ہے اور یہاں پہ فیچر ہی میں لگائی ہے یہاں پہ اس کے نیچے اس نے اپنا ٹیبل آف کونٹینٹ شو کیا ہے یہاں پر آپ کو شو ہو رہا ہوگا کہ کس طرح سے اس نے اپنی ہی ویب سائٹ کا ایک لنک لگایا ہے نیچے آپ کو کونے میں یہ بار شو ہو رہی ہے دہ پیٹ سٹرم کا ہی ایک اور آرٹیکل اس نے اس آرٹیکل میں پٹ کیا ہے اس کو کہتے ہیں انٹر لنکنگ یہ بہت ضروری ہے گوگل میں آپ کا کلسٹر بیلڈ کرنے میں گوگل میں آپ کی جو بھی سرچیز ہے ایک آرٹیکل پر اگر وزٹر آتا ہے تو وہ آپ کے سیکنڈ آرٹیکل پر بھی جا سکتا ہے ایک آرٹیکل پر اگر آپ کا کوئی وزٹر آتا ہے تو وہ آپ کے سیکنڈ آرٹیکل پر بھی اس کی مدد سے جا سکتا ہے اس کے بعد اس نے امیزنگ کام کیا ہے کہ سائن لکھے ہیں اور اس کے بعد پکچر ایڈ کی ہے سارا ڈیٹا پوٹ کیا ہے اس طرح اس نے اپنا سارا یہ لکھا ہے اب اس ویب سائٹ کو ہم سیمرش کی مدد سے دیکھ لیتے ہیں کہ سیمرش میں اس کے کیا سٹیٹس ہیں یہاں پر ہم سیمرش کی مدد سے اس ویب سائٹ کو سرچ کرتے ہیں تو یہاں پر ڈومین اوبرویو میں سب سے پہلے ڈومین اگر آپ کی کسی بھی افیلیٹ ویب سائٹ پر ایک ہزار کی ٹریفک آتی ہے تو یہاں پر اس کا مقصد ہے کہ تقریباً دو سو سے اڑای سو کے لگ بگ آپ کے ڈالر جنریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس ویب سائٹ سے اور اس ویب سائٹ کو آپ تقریباً فلپا وغیرہ پر تھرٹی تھری یا تھرٹی فائیو ایکس تک سیل اوٹ کر سکتے ہیں ملٹیپلائی جتنی بھی آپ کی انکم ہوتی ہے اس کو آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں تھرٹی فائیو تک اس کے بعد اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اس کی ٹریفک تو یو ایس کی ساری ٹریفک لے رہا ہے تقریباً اس کے کی ورڈ جو ہیں آرٹیکل اس نے کم پبلش کیا ہوں گے کم پبلش کرنے کے باوجود بھی زیادہ اس کے کی ورڈ کیسے رینگ ہیں کیونکہ جو بھی ریلیٹڈ کیوریز ہوتی ہیں کہ کسی ایک آرٹیکل میں آپ نے کوئی چیزیں کور کی ہیں جو بھی ٹائٹل میں اس کے بعد ڈسکریپشن میں جو بھی ریلیٹڈ آپ نے کوئیریز سرچ کی ہوگی وہ بھی ساری آپ کی گوگل میں رینگ کر جاتی ہیں اور ان پہ بھی سرچ کر کے لوگ آپ کے آرٹیکل آپ کے بلوگ تک آر سکتے جو کہ ایک بہت امیزنگ فیکٹر ہے آپ کو گوگل میں رینگ کروانے میں آپ کے آرٹیکل کو آپ کے بلوگ کو گوگل میں بہت جلدی رینگ کروا سکتا ہے یہ ویب سائٹ آپ کو نظر آئے گی کہ بہت زیادہ پرانی نہیں ہے جسٹ اگست میں اس نے شروع کیا ہے ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ منت اس نے کم ٹریفک لی ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی ٹریفک گرو ہونا شروع ہو گئی ہے اور یہاں پہ یہ ساری ٹریفک ہے اس کو آپ اچھے سی انیلسز کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کے کیورڈ پہ کتنا والیم ہے اور کتنے پوسٹ ہے اور کہاں پہ یہ رینگ ہے اور اس کا انٹینڈ کیا ہے کہ کون سے کیورڈ پہ یہ رینگ کر رہا ہے یا پھر کمرشل ہے کس طرح کہ اس نے کیورڈ اپنی ویبسائٹ پہ اس نے ان پہ آرٹیکل لکھا ہے اور ان کو پٹ کیا ہے تو یہاں پہ سیکنڈ آپشن ہے ٹریفک انیلسز اس پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس چیز سے یہ زیادہ ٹریفک گین کر رہا ہے سب سے زیادہ اس کا بڑا جو سورس ہے وہ ہے گوگل سرچ انجن گوگل سرچ انجن سے ہی اس ویبسائٹ نے زیادہ ٹریفک لی ہے یہاں پر آپ اس کے سارے کیورڈ کو اپنے بلوگ میں کور کر سکتے ہیں اگر ہم کیورڈ پر کلک کرتے ہیں تو اس کی جتنی بھی ارگینک ٹریفک اس کے جو بھی کیورڈ ان پر رینک ہیں گوگل میں ان پر آپ اپنا بلوگ اس سے بہتر لکھ کے اس کو گوگل میں دی رینک کر سکتے ہیں اپنے بلوگ کو اپنے بیلڈ کروا سکتے ہیں اپنے بلوگ کو رینک کر سکتے ہیں گوگل میں یہاں پر یہ دیکھیں اس کے 3200 کیورڈ کے لگ بگ رینک ہیں اور یہاں پر نیچے ساری لسٹ آ جاتی ہے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ سارے کیورڈ سیمرش کی مدد سے اور یہاں میں سب کو اپنے گوگل میں جا کے دیکھ لوں گا کہ کس پہ کیا ریسپونس آ رہا ہے اور کون سی کیسی ویب سائٹ رینک ہیں اور ان پہ میں کام کر لوں گا سو یہ تھی ویڈیو اس میں آپ مکمل سائٹ کا اوورویو بھی دکھایا ہے اور سیمرش میں بھی بتایا کہ کس طرح سے آپ کام کر سکتے ہیں اس کے کیور نکال کے سو اگر آپ اس طرح کی بنی بنائی ویب سائٹ بائی کرنا چاہتے ہیں جس پہ ایڈسنز اپروو ہو یا اپروو ہونے والا ہو اور مکمل بیلڈ ہو تو وہ ہماری ٹیم سے رابطہ کر کے بائی آپ پیڈ بلوگنگ کا کورس جائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر کے ہماری ٹیم کے سار رابطہ کر سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اس ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ